اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز اس طرح کی اردو پویٹریز یا اردو لیرکس والی ویڈیوز ایڈڈ کرنے کے لیے آپ کو سکرین پر دیکھری دو ایپس کو انسٹال کر لینا ہے دونوں کا لنک ڈسکیپشن میں پروائیڈڈ ہے اور آپ ان کو ڈیریکٹلی پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فرسٹ ایپ ان چھوٹ کو حملیٹنگ کے لیے یوز کریں گے اور سیکنڈ ایپ زیڈ ارشیور سے آپ کو اردو فونڈز ایڈ کرنے میں ایزی ہوگا تو آپ نے فرسٹ ایپ ان چھوٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس ٹیپ کا انٹرفیز آئے گا تو آپ نے ویڈیو والے آئیکن پر ٹیپ کرنا ہے جو آپ نے ویڈیو بیکگراؤنڈ کے طور پر یوز کرنی ہے آپ فوٹو بھی سلیڈ کر سکتے ہیں فوٹو پر آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ کا فیوریٹ فوٹو ہوگا آپ نے پویٹری کے بیکگراؤنڈ پر یوز کرنا ہے تو آپ وہ یہاں سے سلیڈ کر سکتے ہیں تو قائز آپ نے بھی اس طرح کی ویڈیوز بیگراؤنڈ کے طور پر رکھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس طرح کی بیکگراؤنڈ ویڈیوز کو کہاں سے اور کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو اکثر ٹک ٹاک پر جو پویٹری کے بیکگراؤنڈ پر یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کروم براؤزر پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے سرچ باکس پر جانا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے پینٹریسٹ اس کے بعد آپ نے پینٹریسٹ ڈاٹ کام کو اوپن کرنا ہے اور آپ کو لاسٹ میں ایک سرچ کا اپشن دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جس ٹائپ کیا آپ کو ویڈیو چاہیے سیڈ ویڈیو چاہیے تو آپ نے یہاں پر سیڈ بیگراؤنڈ لکھنا ہے اور اگر آپ کو اسلامی ویڈیو چاہیے تو آپ نے اسلامی کلک دینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کی اوپر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے شیئر پر کلک کرنا ہے شیئر کے آئیکن کے بعد آپ نے لنک کاپی کرنا ہے لنک کاپی کرنے کے بعد آپ نے ٹیپ کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھایا ہے پینٹریسٹ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے پینٹریسٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ لنک کی اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ لنک جو آپ نے کاپی کی تھی اس کو پیسٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ کی ویڈیو گیلری میں سیو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ان چھوٹ پر وہ ویڈیو ایز ای بیک گرونڈ کے طور پر سلیڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے ویڈیو سلیڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ویڈیو ہوگی اس کا جو میوزک ہوگا اس کو آپ نے میوٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو پر کوئی اور میوزک ایڈ کرنا ہے اردو والا میوزک ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کا اوریجنل جو آڈیو ہوگا اس کو آپ نے زیرو پر کر دینا ہے ٹھیک ہے zero پر کرنے کے بعد آپ نے اس کوپر سے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے شروع پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے tracks کیو پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو first number پر دیکھ رہا ہوگا tracks اس کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس audio ہے تو آپ نے my music پر چل جانا ہے وہاں سے آپ نے select کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے پویٹری والی یا لیرکس والی کوئی بھی ویڈیو ہے آپ کے پاس تو آپ نے extract audio from video والے option پر tap کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فیوریڈ آڈیو سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے واپس سے ایک بار پھر سے ٹک کر دینا ہے تو ابھی ایک بار آپ نے سننا ہے اور گائز لیرکس ٹائب کرنے کے لیے آپ نے ٹیکس کے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اردو والا کی بورڈ سلیٹ کر لینا ہے اور یاد رہے آپ نے اردو والا کی بورڈ پلی سور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سیٹنگ پر جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک لینگویج کی سیٹنگ ملی گی آپ نے ایڈ لینگویج کر کے آپ اپنے اوریجنل کی بورڈ پر بھی اردو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اردو کی لائن سننی ہے اور سننے کے بعد ان کو ٹائپ کر رہے ہیں یہاں کون نہیں ہے یہاں ٹوٹا ہوا یہاں کون نہیں ہے یہاں ٹوٹا ہوا ٹھیک ہے آپ نے فرسٹ لائن ٹائپ کر لیا تو آپ کے پاس جب آپ فرسٹ ٹائم ٹائپ کرو گے تو آپ کے پاس کچھ اس طورا کا فون نہیں ایڈ ہو گا ٹھیک ہے آپ کے پاس سمپل ہی ایک فونڈ ایڈ ہو گا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ اتنا عمده بھی نہیں ہے یہ کچھ اگلی رند ہو یہ ہویا یہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو فونڈ اس کو ایڈ کرنے کے لیےłąلوڈ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور کیسے ان کو ایڈ کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے کروم بروزر پر چلے جانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سرچ باکس پر ٹائپ کرنا ہے اردو فونڈes اردو فونڈ prize ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے فسٹ لنک اردو font ڈاٹ نیٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس تمام اردو کے فونڈ یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس سب کو داؤلوڈ کر لینا ہے داؤلوڈ کرنے کے لیے آپ نے داؤلوڈ والے اپشن پر کلک کرنے ٹھیک ہے داؤلوڈ فونڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے clicking here پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس download والا option آجائے گا تو آپ نے download پہ click کر دینا ہے download کرنے کے بعد آپ نے z archiver پر چلے جانا ہے z archiver کو open کرنے کے بعد آپ نے جس فولڈر میں آپ نے download کر کے رکھاؤں گا اس فولڈر کو open کرنا ہے اور جو file آپ کی ہوگی وہ zip file میں ہوگی آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے assessment to achieved name کی اوپر click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک folder باست جائے گا جس کے اندر آپ کو手ی رو دو فونڈ کی آپ کو فونڈ والی جگہ پہ یہاں پہ ایک ایرو کا آئیکن دیکھ رہا ہوگا یہ آپ کو کرنے پر ایرو کو آئیکن دیکھ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جتنی بھی فونڈ آپ نے اکسٹیک کر کے رکھیوں گے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے بھائی بھائی سب کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹپڑن کے بعد آپ نے اوپر سے ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد یہ سارے یہاں پرےئی ہو جائیں گے تو ابھی اس وقت میں یہ بلے یوز کر رہا ہوں ابھی آپ اس کا نام نوڈ کر لیں آپ اس کا سکنین چارٹ لے لیں آپ اس کو الگ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اسی ویب سائیڈ سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر لاز پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹیکس کو انیمیشن دے دینی ہے جو آپ نے انیمیشن دینی ہوگی وہ آپ نے یہاں سے دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹک کر دینا ہے اور ٹیکس کو آپ جیدر ڈریک کر کے لانا چاہے وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آڈیو کو سننے اور جہاں تک لائنز آ رہی ہوں گی وہاں سے آگے والا ایسا جو ہوگا آپ نے ٹرم کر دینا ہے اس کے بعد نیکس لائن ٹائپ کرنے کے لئے آپ نے فس لیرکس کی اوپر ٹائپ کرنا ہے اس کی ڈوبیلیکیٹ آپ نے بنا لینے اس کے لئے آپ نے سائیڈ پر کلک کرنا ہے یا آپ کو سائیڈ پر ڈوبیلیکیٹ نظر آ رہو گا اس کے اوپر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کریں گے تو یہ ایک نیکس لائن پر ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے ڈبل ٹائپ کر کے اس کی لائنز جوں گی وہ چینج کر لینی ہے تو ابھی ہم پہلے اس کی لائنز سن لیتے ہیں سب خالی ہیں اندر سے سب خالی ہیں اندر سے سب خالی ہیں اندر سے ٹھیک ہے آپ نے ڈریک کر کے پیچھے کی طرف لے آنا ہے تاکہ جتنی لائنز جاہاں پر انہوں نے بولی ہیں وہاں تک کور دوسے ہیں دوبارہ سے آپ نے اس کی اوپر ٹائپ کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور آپ نے لیلکس کو چینج کر دینا ہے اگر میں کہوں گے دوبارہ سے آپ نے ڈبلیکیٹ کرنا ہے میری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے میری زندگی میں سب میں کہوں کی میری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس کی اینیمیشن کی سپیڈ بڑھانے کے لیے آپ نے اس کی اوپر ڈبل ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے اینیمیشن داری جگہ پیانا ہے یہاں پر آپ نے اس کی جو اینیمیشن ہوگی اس کی سپیڈ کو آپ نے گین کر دینا ہے اس کی پر آپ نے ٹیک کر دینا ہے میری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا اچھا چل رہا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا اچھا چل رہا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا ایک بھر میں آپ کو شروع سے پلے کر کے چیک کروا دے تم یہاں کون ہے یا ٹوٹا سب خالی ہیں اندر سے اگر میں کہوں کی میری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا بیمانی ہوگا سج بتائیں تو تو اس کے بعد آپ نے ساری لینڈ کو اسی طرح کر کے ٹائپ کر لینا ہے اس کے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے ٹک کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فلٹر پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایفیکٹ پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو پر کوئی بھی اچھا سا ایفیکٹ ایڈ کر دینا ہے آپ کو کافی اچھے اچھے ایفیکٹ یہاں پر مل جائیں گے تو آپ نے کوئی بھی ایفیکٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ایفیکٹ ایڈ کی ہوگا اس کو آپ نے ٹریک کر کے جتنی آپ کی ویڈیو کی لینڈ ہوگی وہاں تک اس کو آپ نے لے آنا ہے یہاں کون نہیں ہے یا ٹوٹا سب خالی ہیں اندر سے اگر میں کہوں کی میری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس کے بعد گائز آپ کو ویڈیو کو سیو کرنے کے لیے سیو کی ایکن پر ٹائپ کرنا یہاں سے آپ نے ریزولوشن کو ٹین ایٹی کر دینا ہے اور فریم ریٹ کو آپ نے سکسٹی کر کے سیو کر دینا ہے تو گائز آج کے لیے اتنی امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں